جی محمد عادل صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں ہم انتظار کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کا وہ تو نہیں ہوا سینٹ کا اجلاس ہو گیا اس کا قورم بھی پورا نہیں تھا لیکن 58 نکاتی بڑا تیاری کے ساتھ ایک ایجنڈا پیش کیا گیا آپ نے ابھی اجلاس کے جو ایک بہت مصدقہ خبر ہے جو کہ کمپوزڈ ہو وہ تو نہیں آئی ہے ابھی خبر آ رہی ہے لیکن اب تک جو کاروائی آپ نے وٹنس کی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے دیکھیں جو آج سینٹ میں عبدالقادر صاحب جو سینٹر ہے بیسی یہ جو سنجرانی صاحب جب چیئرمن سینٹ تھے ان کے لادلے چھ سینٹر سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی اور بڑے آپ کو پتا ہے ایک موقع پہ بڑے متنازہ سینٹر ہیں انہوں نے اس میں کروڑوں اور بہو روپے کی آفر کر کے تو یہ سیٹ لی تھی اور بعد میں تو یہ ان کا بل ہے انہوں نے ٹونٹی ون کا جو ہے وہ فگر سپریم کورٹ کا ججوں کو دیا تھا دیا ہے جو کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے اس کے اوپر کمیٹی میں جو آبیسلی اس پر بحث ہوگی جو قومی سمبلی میں بل جو دانیال نے پیش کیا ہوا ہے جو مسلم دیگنون کے رکن ہیں اب وہ ٹونٹی فور کا ہے تو یہ دونوں پرائیویٹ طور پر بل ہیں آج آزم نظیر طارد نے اس کو ریکویسٹ کی تھی چیئرمن کو کہ وہ اس کو جو ہے وہ کمیٹی میں بھیج دے تاکہ وہاں پر اس میں بیعث ہو سکے گو کہ جب انہوں نے بل پیش کیا عبدالقادر صاحب نے تو سینٹ میں کافی ہنگامہ رائی ہوئی اپوزیشن نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ جب عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد ہمیں فرق پڑے گا تو اس سے بہت سارے آنے والے فیصلوں پر بھی چیزیں اثر انداز ہوں گی تو حکومت کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ جو میجک نمبر تھا وہ گو کہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکی آج ایک ایمکی ایم کے جو ہے اقلیتی رکن نے قومی ساملی میں اوت لیا ہے اس کے بعد حکومت کے نمبر تو بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور ایک ری کانٹنگ میں مسلمی نون کا ممبر جو ہے وہ جیتا ہے گو کہ انہوں نے بھی اوت نہیں لیا تو وہ بھی اوت لیں گے تو حکومت کا جو نمبرز ہیں اس میں دو نمبرز کا اضافہ ہو گیا دو سو تیرہ ہو جائے گی قومی ساملی میں مسلمی نون کے پاس ان کے پاس صرف گیارہ جو ہے نشستیں جو ہے ان کو مزید چاہیے ہوں گی تو وہ میجک نمبر کی طرف جا سکتے ہیں جس کے بعد وہ ایمینڈمنٹ کر سکتے ہیں تو ابھی تک تو حکومت آج آزم رزیر تارہ نے بڑا کٹیگوری کے لیے یہ کہا کہ وہ نہ چیف جسس کی خواہش ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں نہ ہمارے پاس ابھی تک ایسی جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر مجود ہے جس کی بنیاد پر ہم کوئی تبدیلی کر سکیں یا ججیز کی جو ہے وہ اس میں جو ہے تعداد تعداد تو یقینی طور پر بڑھائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے جس کی جو عمر ہے وہ آرٹیکل بان سیون نائن جس میں بڑا کٹیگوری کے لیے لکھا ہوا ہے کہ سکسٹی فائف کی جو ایج ہے اس پہ ریٹائر ہوگا انگو کے وہ جو ہے وہ ریزائن نہ کر دیں یا ان سے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہوئے ان کو فارق نہ کر دیں لیکن لیکن معاینی ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ صورت حال ہے ابھی قومی سبلی میں بھی حکومتی رکن جی جی ٹھیک ہے حکومتی رکن جو ہے دانیال ان کی قومی سبلی میں یہ بل انہوں نے پیش کیا ہوا ہے 24 کا وہ بھی یقینی طور پر جو لاکھ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے پاس جائے گا وہاں پر ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک فگر ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ 21 ہونا یہ 24 ہونا ہے اس کے بعد دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا اور اس کے بعد اس کا منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے جو کی تعداد پڑا دیسے ساتھی رہی گا زنیرہ یہ 58 پوائنٹس تھے جو آج سینٹ میں پیش کیے گئے پریوٹائزیشن سے ریلیٹڈ تھے کچھ سیول سیکٹر سے ریلیٹڈ تھے لیکن جو ججز کی تعداد کا معاملہ ہے وہ میڈیا کے انٹرسٹ کا اس لیے ہے کیونکہ اس سے مزید کچھ بہت اینگلز نکلتے ہیں آنے والے پولیٹیکل ڈائنمکس کو لے کے گورنمنٹ ایک طرف یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہ رہے ہیں لیکن ججز کی تعداد بڑھانا پھر اس کے لیے پریوٹ بلز مختلف فلورز پر پیش کرنا وہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گورنمنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے کہ وہ جو جشری کو اپنے تئی چلا سکے آنے والے وقت میں جی بطول اور آپ اگر رانہ سناولہ کا بیان پڑھیں یا سنیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزی سا بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمر بڑھ جائے یا عمر کا مسئلہ آ جائے تو پھر اور بات ہے تو we have to read between the lines and we have to rely on جو ہم ویسے خبریں لوگوں سے لے رہے ہیں اس میں دیفنیٹلی اس وقت ایک خاموش سٹرگل چل رہی ہے to achieve the magic number اس وقت پر ایورٹی پہ صرف یا وہ ہے یا آئی ایم اف کے پیکج کے لیے کچھ چیزیں ہیں سو یہ کہنا کہ نہیں یہ معاملہ اتنا سادہ ہے اور وہ لینا نہیں چاہتے ایکسٹینشن یہ اتنا سادہ ہے نہیں اس کے لیے کوششیں جاری ہیں جس میں مسلم لیگ نون کا جو آپ نے ایک دم سے اجلاس دیکھا ان کی لیڈرشپ بیٹھی ایک جگہ and they decided کہ ہم لوگ جو آئین تحفظ آئین کے تحفظ کے لیے جو موومنٹ ہے جس کو اچکزئی لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ملک کے لیے اگر کسی بھی فورم پہ جانا پڑا جائیں گے وہ اصل میں ملک کے لیے اس میجک نمبر کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور وہ آپ کو ایک دم سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو کافی چیزیں کھل کے سمجھ آ جائیں گی افتخار صاحب جو بل پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اس میں سے آپ کے لیے کون سے زیادہ تشفیش کا باعث ہیں دیکھیں اگر آپ ایجنڈا دیکھیں جس میں آلموست 35 بلز کا جو ہے وہ سکر ناشنل اسمبلی میں اور اب وہ سینٹ میں بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں یوزلی ہم اس قسم کی کاربائی تب دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو یاد بھی ہو تو پچھلے ادوار میں جو بالکل حکومت کے آخری ٹینئور تھے اس میں 21 بل جو ہے وہ پاس کرا دیے گئے یعنی جو ایک قسم کی ہری ہوتی ہے کہ کوئی ایمپینڈنگ ڈوم ہے یا کوئی ایسا سیناریو بننے والا ہے جو آپ کے مخالف جو ہے وہ جائے گا اس وقت آپ اس قسم کا لوڈڈ ہاؤس لاکر جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہیوی ایجنڈا لے کرانا اور اتنا ڈائیلیوڈڈ فارم میں لے کرانا کہ قورم بھی پورا نہ آؤ سینٹ میں اور اس کے اندر بحث و مبائیسے اس قسم کے ہوں کہ جس کو نیشنل لنکیج اس کے ساتھ ہو تو آبیسلی یہ ایک ایسی سیناریو کی طرف ہے زونیرہ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک سائلنٹ سارٹ اپ سٹرگل ہے میرے خال میں اب وہ سائلنٹ رہی نہیں بلکہ آبیسلی ایک اس کی جو جو کانٹرز ہیں وہ اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ بالکل حکومت جو ہے وہ اس قسم کی سٹرگل اب ان کی سامنے آ رہی ہے کہ آلموسٹ وہ کانفرنٹیشن ٹون میں جو ہے وہ جا رہے ہیں اور جو ایک قسم کا جو اس کا جو پولٹیکل جو اس کی ہے کہ اناصر ہیں ایک ساتھ اکھٹے ہوئے ہیں جو آپ نے بلز کا بھی ذکر گیا کہ اس میں کون سے متنازع ہیں میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیز ہیں جو ہے وہ ہیں اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی ہے اور اگر آپ اس کی کلاوزز میں کونٹیوشنل امینڈمنٹس دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کی لئے ماجیک نمبر کی ضرورت تو پڑے گی لیکن اس کی فیوچر امپلکیشن کافی جو ہے وہ جانے ہیں اور ایک آخری بات بطول کہ اگر ایک ایسے ملک کے اندر جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہیں اور ان کی طرح بشارہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے ادبار میں بھی اور اس دور کے اندر بھی جو 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 ہے وہ اندر فٹسیزم ہیں اگر اس وقت ایسی امینڈمنٹ لے کر آئی بھی جاتی ہے اس کی پبلک کریڈیبیلیٹی جو ہے وہ ہمیشہ انڈر پویسٹن رہی بلکل اور اس میں ایک اور اہم نکتہ یہ کہ ایک ایسا اجلاس جس میں اپوزیشن مکمل طور پر اپسنٹ ہو جس میں ارکان صرف سترہ شامل ہو قورم پورا کیے بغیر آپ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو سامنے لائیں اور اس میں زیادہ تر لوگوں کی رائے نہ لی جائے تو وہ کریڈیبل تو نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے جو یہ پی ڈی ایم تھی تب بھی ایسے بہت بلز پاس کروائے ہیں ایک دن میں پچاس سے زائد بلز بھی پاس کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور تب بھی یہی نکتہ تھا کہ قورم پورا نہیں تھا تو ایک ایسا اجلاس جس میں قورم پورا نہ ہو تو پھر آپ حکومت کی کنفیوزن کا ان کے جلدبازی میں ہونے کا اور ان کے پولیٹیکلی دورس نہ ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے